موسیقی ہم ایک ایسے معاشرے کی رہائشی ہیں جہاں جرائم پر پردہ ڈالنا شرافت سمجھا جاتا ہے ہم ایک ایسے گروہ کا حصہ ہے جو سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں مانتا ایک زمانے سے لے کر آج تک برے سگیر پاگو ہند کے بگڑے امیرزادے جھوٹے نواب اور نو دولتیوں کی ایک خاص جماعت تواف کے کوٹھے پر جانا اپنی شان سمجھتے ہیں اور ناچتی ہوئی عورت پر دیوانوار پیسے لٹانا باعث سے فخر سمجھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے حضرات تو سوہانی راتوں کے اختتام پر اپنی اولادیں بھی تواف کی جھولی میں چھوڑ آتے ہیں جو بیٹا پیدا ہونے پر دلال اور بیٹی پیدا ہونے پر تواف بن جاتی ہیں اور اکثر شریف زادے تو توافوں کے بطن سے ہونے والی اپنی اولاد کو عمر بھر تسلیم بھی نہیں کرتے سچ کے سفر میں پاکستان کے چکلوں اور کوٹھوں پر پڑے ہوئے اچھے خاندانوں کے کئی چشم و چراغ مجھے ملے آئیے باپ کو بھی بن باپ کے چند ایسے بچوں سے ملواتے ہیں جنہیں اپنے اببا حضور سے بہت کچھ کہنا ہے موسیقی یہ اندرون پنجاب کا ایک قصوہ ہے اور یہ ایک تواف کی بیٹی ہے جو اپنے بارے میں اور اپنے والد کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہے میرے نام پنکی کامل ہے جو میرے والد صاحب ہیں وہ بہت بڑے جاگیودار ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں وہ کہ یہ میری بیٹی ہے ان سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور کبھی کبھی تو ان کو دیکھ کے رونا بھی آجاتا ہے باپ نظروں کے سامنے ہو اور بیٹی اسے باپ نہ کہہ سکے اس سے بڑا ظلم کوئی کسی پر کیا کرے گا دل کیا کہتا ہے آپ کو اپنے والد کو دیکھ کے کبھی کبھی تو بہت رونا آتا ہے اور کبھی کبھی دل سے بددعا نکل دی ہے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی پہ سال بعد ملتا ہے پانچ چے مہینے بعد ملتا ہے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بجائے وہ اسے اسلام دیتا ہے تو وہ والد طرح ہو جانا ذہن میں بغاوات تو آتی ہے نا کہ یہ بھی مجھے وہی سمجھ رہے ہیں ان کا تو میں خون ہوں پنکی نے بتایا کہ تواف کی زندگی میں آنے والا مرد کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوتا بلکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سرعام ہوتا ہے بس سب سے پہلے تو انہوں نے فون نمبر لینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے بات بڑھانی ہوتی ہے جی میں اج دل کرتا ہے آپ کو ملنے کو بس اس طرح کی باتیں سنائیں گے ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اب چاہتا ہے کہ میں اسے حاصل کروں تو پھر وہ اس بات پہ آ جائیں گے کہ جی آپ میرے ساتھ دو تین دن کے لیے سیر کرنے جائیں گی نہیں چاہیں گی ان چیزوں پہ آ جائیں گے جب سیر پہ چلے گئے تو پھر دوستی شروع پنکی بھائی کا تماش بین مردوں بارے تجربہ درست ہے لیکن ہیرہ منڈی لاہور کے رہائشی میاں خالد نے کچھ مزید انکشافات بھی کیے کہ جو زمیدار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ توائفوں کے جسم سے بچے پیدا کرتے تھے اور واپس اپنے بچے وہ ہی اپنی شریف عورتیں اپنی جو ان کی بیگ میں ہوتی تھی ان کے پاس لے جاتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے توائف کی بڑی سیدھی سادھی نفسیات ہوتی ہے ماشوکیوں سے ماں کی طرف سے ورسے میں ملتی ہے اور وہ اس وراثت کو ہمیشہ اپنے حق میں استعمال کرتی ہے ایک توائف تھی جس سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا باپ کون ہے اس نے کہا پیسہ تمہاری ماں کون ہے اس نے کہا پیسہ تمہارا بھائی کون ہے اس نے کہا پیسہ ایمینکہ اس نے سب رشتوں کو ہی پیسے کا ہی نام دیا تھا توائف کو کبھی پیار نہیں ہوتا ہے ان کو اگر پیار ہے تو صرف اور صرف پیسے اسے سوال یہ ہے کہ پیسہ پیسہ کرنے والی یہ مخلوق کبھی دل کے ہاتھوں مار بھی کھا سکتی ہیں کیوں توائف کا دل نہیں ہے توائف محبت کرتی ہے توائف کو کبھی پیار نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے ایک رات کی قیمت ادا کرنے والے کچھ مرد توایف سے عمر بھر کے لیے اس کا ہاتھ بھی مانگ لیتے ہیں اسے بیاہ بھی لیتے ہیں پنکی سے جب اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ایک شخص ایک توایف کی زندگی میں آیا اس سے محبت کی شادی کی وہ شادی بعد میں ناکام کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ایک عجیب ذہن رکھنے والی ہوتی ہیں کھولا سا ازاد گھومنا پھرنا ادھرانا ادھر جانا ایک دم پھر بانڈ ہو جانا شادی کرنے ہو جی جاتے ہیں بلکل ہے آپ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے شادی کر سکتے ہو کوٹھے پر بیٹھی ہوئی ایک جاگیردار کی اس ناجائز اولاد کے اپنے عیاش باپ سے شکوے شکایات تو شاید قیامت تک ختم نہیں ہوں گے اسی دوران آپ محبت کی ایک اور نشانی سے مل لیجیے اس فیلڈ میں باپ نہیں ہوتے بچے جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کو گالی نکالتا ہے یہ ایسا باپ تھا کہ اپنے ایسا نیچ اور گندی اس فطرت کا اپنے حفظ کی خاطر ہمیں اس منزل پر پنچا گئے اس نے ہمیں اپنایا نہیں کیا اس کے پاس بہتھے نہیں تھے جسمانی طور پر پیسے تھے کہ رات کرے کے تو گزار کے چلا گئے ان کو پتا چلتا ہے پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حرام کہ یہ پتا نہیں کسی اور کا ہے یہ میرا نہیں ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے طواف عمر بھر اپنے باپ سے شدید نفرت کرتی ہے لیکن پھر خود بھی زندگی میں وہی غلطی دوہراتی ہے جو اس کی معنی کی تھی یعنی کسی تماشبین یا عاشق نامدار کے ناجائز بچے کی پیدائش یہ وہ درس ہے جو طواف گھرانے کی ہر بیٹی اپنی بیٹی کو دیتی ہے لیکن ہم کسی انسان سے طواف کے گھر پیدا ہونے کے جرم میں جینے کا حق تو نہیں سین سکتے ہمارے معاشرے کی اونچی قدریں اس بچے کی عزتیں نفس کو عمر بھر کیوں ٹھوکروں میں اڑاتی ہیں جو قدرت کی مرضی سے کسی طواف کی جھولی میں آن گرا اس دکیانوسی سوچ اور منافقانہ رویے کو نوچ کر اپنے ذینوں سے نکال پھینکنا ہوگا ورنہ روشن خیالی کا جو خواب آپ نے دیکھ رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ کوٹھے پہ رہنے والیوں کے دکھ درد دیکھنا اور زمانے کی آوارہ تحریریں ان کے چہروں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا